قومی channels ویور آج کا اورا ٹاپیک ہےnder سیننی بارے میں متعلقات کے پاسم مختلف حال جو مختلف پر اگر تینس کی اندر کا اندر کیوئر ہے کیا ہو جانہا کر رہا ہم غصہ نہیں کر جزрок اگر آپ کو مکمل اس بات کو سمجھنا ہو تو لیکٹر پہلے سے موجود ہے اس کو دیکھ لیجئے گا آپ کو آسانی ہو جائے گی آج کی اس لیکٹر کو سمجھنے کے لئے مختصار اس کا تارو دے دوں کہ پاسٹ انڈیفنیٹ اس کا دوسرا نام پاسٹ سمپل بھی کہتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم کیسے ایکشنز کی بات کرتے ہیں وہ کون سے ایکشنز ہیں جن کی ہم پاسٹ کے اندر بات کرتے ہیں پاسٹ سوڑا سا لاسپے فوکس کریں تو پاسٹ کا مہینی ہوتا ہے گزرا ہوا وقت ہمارا جو گزر گیا ہے ہمارا جو گزر گیا ہے ہمارا پاسٹ ہو چکا ہے یہ گھنڈا پہلے ہمارا گزر گیا ہے وہ ہمارا پاسٹ ہو چکا ہے تو پاسٹ کے اندر ہم کسی اس کی بات کرتے ہیں تو ایڈیوکیٹ ان ایکشن کمپلیٹڈ ان دا پاسٹ یعنی ایسا کوئی بھی کام جو پاسٹ کے اندر جس کو ہم نے مکمل کیا اس کا ذکر جو ہوتا ہے وہ اس ٹینس کے اندر ہوتا ہے پاسٹ کے میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد پاسٹ انڈیفنیٹ کے اندر ہم پاسٹ ہیبٹس کی بات کرتے ہیں یعنی انڈیفنیٹ ٹینس جس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہمارا جو روز مرک کا معمول ہوتا ہے ہماری جو حداد ہوتی ہیں ان کا ذکر انڈیفنیٹ ٹینس کے اندر کیا جاتا ہے تو پاسٹ بھی انڈیفنیٹ ٹینس ہے پاسٹ انڈیفیلٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ایسے ایکشنز کا ذکر ہوگا جو ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں جو ہمارا روز مرکہ ممبور ہوتا ہے لیکن وہ پاسٹ کے اندر جوتی ان کا ذکر ہوگا کیسے جی اس کی دو ایکزمپلز کو دیکھ دیتے ہیں پہلی ایکزمپلز ہے اس نے پچھلے سال سکول چھوڑ دیا یعنی پاسٹ کے اندر ایک کام اس نے کیا کیا مکمل کر لیا یا پاسٹ کے اندر ایکشن تھا جو کمپلیٹ ہوا سکول چھوڑنے والا پاسٹ کے اندر مکمل ہو گیا دوسری ایکزمپلز کو دیکھ لیں ہی سٹیڈیڈ مینی آورز ایوری دی ہی سٹیڈیڈ وہ مطالق کرتا تھا مینی آورز کئی گھنٹے ایوری دیو ہاروز وہ ہر روز کئی گھنٹے مطالق کرتا تھا تو یہ کیا ہے یہ پاسٹ ہیبٹ ہے یعنی پاسٹ کی جو ہیبٹ ہے اس کا ذکر اس سٹیڈنس کے اندر ہو رہا ہے تو پاسٹ انڈیپنیٹ کے آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی کہ پاسٹ انڈیپنیٹ کے اندر کیسے ایکشن کا ذکر ہوتا ہے ایسے ایکشنز جو پاسٹ کے اندر کمپلیٹ ہو گئے اور پاسٹ کی ہیبٹ کا ذکر بھی اس ٹیڈ کے اندر کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ کخش ایڈوارز ہوتے ہیں جو پاسٹ کے ایکشنز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس ٹیڈنس کی پہچان ہزا sentido ڈینچ کی ایڈیفیکیشن کی طرف کہم کسی بھی ڈینے کی کسی بھی مرگ کرند Whisky Whitening دیفنیٹ ٹرنس کے اندر استعمال ہوگی یعنی ایسا کہہ لیں کہ سیکنڈ فارم بھی ہوتی ہے وہ پاس ٹرنس کی کیا ہوتی ہے پاس ٹرنس کی ملکیت ہے سیکنڈ فارم آور پاس ٹرنس کی ملکیت ہے اس کے اندر مین بارد جو ہوتا ہے اس کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے جا تک ہم بات کرتے ہیں ہیلپنگ بارد کی تو اس ٹرنس کے اندر کوئی بھی ہیلپنگ بارد استعمال نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سوالیا یا منفی فکرہ بناتے ہیں ہم ہیلپنگ وارب کی ضرورت پڑتی ہے اس ٹینس کے اندر دوبارہ میں بات ریوائز کر دیتا ہوں کہ مین وارب اس کے اندر سیکنڈ فارم استعمال ہوگی ہیلپنگ وارب اس ٹینس میں کوئی بھی نہیں ہوتا جب ہم سوالیا یا منفی فکرہ انٹروجیٹیو یا نیگیٹیو سینٹنس بناتے ہیں تو ہم کون سا ہیلپنگ وارب جو ہے ادھار لیتے ہیں ایک اس حق کا وہ ہے دیڈ یعنی دو کی سیکنڈ فارم آبار اب فسٹ فارم آبار دو اور دو جو ہے دو کہہ لیں دو تو میں نہیں کہوں گا وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ میں اور سیکنڈ فارم دو کی قسم استعمال ہوگی پاسٹ انڈیفنیٹ میں جب ہم انٹروجیٹیو یا نیگیٹیو سینٹنس کے اندر اس کی دیڈ سیکنڈ فارم ہیلپنگ وارب کی وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر مین وارب کیا ہوگا مین وارب کی کیا ہو جائے گی فسٹ فارم آبار ہو جائے گی یعنی اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے تو سیکنڈ فارم آبار پاسٹ انڈیفنیٹ کے اندر استعمال ہوگی اس کے اندر سیمپل سینٹنس کے اندر کوئی بھی ہیلپنگ وارب استعمال نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو انٹروجیٹیو یا نیگیٹیو سینٹنس ہوتے ہیں ان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہیلپنگ وارب ہم ادھار لے آتے ہیں کونسا دو کی سیکنڈ فارم دیڈ اور اس کے بعد ہم خاص فارم آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں کہ اردو کا اگر کوئی سینٹنس موجود ہے تو ہم اس ٹینٹس کی ایڈنٹیفیکیشن کیسے کرتے ہیں اردو کے اندر کسی ٹینٹس کو پہچان کرنا پڑا مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے پریزنٹ انڈیفنیٹ کے بارے میں ایک لیکچر دیا تھا تو اس کے اندر میں نے بہا تھا کہ تین الفاظ آپ یاد کر لیں کہ ہے ہے اور ہم یہ پریزنٹ ٹینٹس کے آخری جو انفاظ ہوتے ہیں آخری لفظ ہوتے ہیں پریزنٹ ٹینٹس کا اس کے اندر یہ والے استعمال ہوتے ہیں انفاظ ہیں ہیں اور ہوں پاسٹ کے اندر کیا ہوتے ہیں پاسٹ کا جو آخری لفظ ہوگا وہ ہوتا ہے تھا یا تھی یا تھے یعنی پاسٹ انڈیفنیٹ کے اندر جب پاسٹ کو دیو اس کا جو آخری لفظ ہوگا پاسٹ ٹینٹس کا اردو فکر کے اندر وہ ہوگا تھا یا تھی یا تھے اب پریزنٹ انڈیفنیٹ کے اندر ہے ہے اور ہوں ہوتا ہے اس کے ہم ساتھ ہم تا یا تے ملا دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے تا ہے تی ہے یا تے بن جاتا ہے اور اس کے اندر پاسٹ کے طرح جب اس کے ساتھ تھا یتی کے ساتھ تا تی تے ملا دیتے ہیں تو ہی کا بن جاتا ہے تا تھا تی تھی یا تے تھے اس کے علاوہ بعض ایسے فکرات ہوتے ہیں جن کے آخر میں جو ہے تا تھا یتی تھی یا تے تھے نہیں آتا بلکہ الف آ جاتی ہے چھوٹی جی آ جاتی ہے جب ایسے بڑی جی جاتی ہے کیسے جی وہ سکول گیا اب کیا ہے اینڈ پر کیا آ رہی ہے الف آ رہی ہے اسی فکروں میں تھوڑا سا اور آر الفاظ میں لکھوں تو کیا ہے کہ وہ سکول گیا وہ سکول جاتا تھا اب یہاں پر جاتا تھا ہے ویٹس کو شو کر رہا ہے اور آخر میں آ گیا ہے اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کتا تھا آ گیا ہے یہ تو دو فکریں لکھیں ہمیں کوئی تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کرنے تھی کیا بنجائلہ کشی ریف سکول لاس گیا اس نے پچھلے سال سکول چھوڑ دیا آخر میں کیا آ رہا ہے الف آ رہی ہے اس کے بعد ہی سٹر ٹیٹ میں نہیں آ رہا تھا ہی وہ ہر روز کئی گھنٹے پڑھائی کرتا تھا یعنی آپ اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو آخری جو لفظ ہوگا اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ آ جائے گی کہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو لیکٹر تھا پاسٹو انڈیفنٹ کے بارے میں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی مزید میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینلز کا جو ہے سبسکر کر لیجیے ویڈیو کو لائز کر دیجیے لائل کر دیجیے اور بیل آئی گرین کا بٹن دبا دیگی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہر جو ہے ٹاپک کو آسان سے آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کروں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ